جی ہاں دوستو کچھ ایسا ہی کر دیا ہے اینیول مووی کے ڈائریکٹر سندیپ وانگا نے سناتنیوں کے ساتھ جی آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب یہ مووی ریلیز ہوئی تو کرٹیکس نے بڑا دھواں دھار قسم کا کرٹسائز کیا اس مووی کو جو اس مووی کے وائرل ہونے کا ایک ریزن بن گیا اب یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اینیمل نام کی جو مووی ریلیز ہوئی ہے جو بڑا نیگٹیولی انفلونس کر رہی ہے یوت کو اس میں کوئی شک نہیں مگر وہیں ہندو بڑی تعداد کے اندر جناب بڑے ایکشن میں اور بڑے ماچو مین اور بڑا الف اور سگما قسم کی فیلنگ اپنے اندر لا رہے تھے اور جوش میں آ کر اپنے ہی گھر والوں کو بولنا شروع ہو گئے کہ سندھ رہا ہوں بہرا نہیں ہوں میں اور اس کے بعد چانٹا چانٹی چل رہی تھی ہوا کچھ یوں کہ جناب سندیب وانگا صاحب سے کسی انٹریویو میں پوچھا گیا کہ جناب علی ایک فیملی جس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں وہ تو ہندو فیملی ہے ان کے کزنز عبرار خان مسلمان کیسا ہو گیا اس کو بھی ہندو ہونا چاہیے تھا تو یہ سٹوری کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہندو فیملی ایک مسلمان فیملی سے لڑ رہی ہے حالانکہ وہ قضم تھے تو وانگا صاحب نے کہا ہم نے انڈیا کے اندر لوگوں کو ہندویزم چھوڑ کر اسلام قبول کرتے تو دیکھا ہے مگر ہندویزم کو قبول کرتے سویکار کرتے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اور اس انٹریویو کو انڈین ایکسپریس نے پبلش کیا اپنے آن لائن بلوگ کے اوپر جس میں سندیب وانگا صاحب بابی دیول کے کریکٹر پر اٹھنے والے سوال پر کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں وانگا صاحب نے واندے کر دیئے گھر واپسی مومنٹ کے اس بڑے لیول کا ڈائریکٹر بولیوڈ میں اگر یہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پرومیننٹ یہ وائب ہے جو انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر زبردست طریقے سے فیل کی جا سکتی ہے کہ لوگ دوسرے دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو سویکار کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انٹرویو اگر ڈیٹیل سے آپ پڑھیں تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عبرار خان کے کریکٹر کو ملٹیپل وائیوز کے ساتھ دکھانا تھا لہذا وہ صرف اسلام اجازت دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وانگا صاحب نے شاید سناتن دھرم پڑا نہیں کہ اس میں ان کے دیوی دیوتا اور ان کے بھگوان کتنی شادیاں کیا کرتے تھے اس کو تو گننے کے لیے بھی آپ کو پانچ سال چاہیے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وانگا جی سر تن سے جدہ تو ہندو نے کیا مسلمان نے تو نہیں کیا مووی کے گارڈنگ بھی تو آپ کیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سناتن دھرم یا ہندوئزم کسی کا گلہ کاٹنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ عبرار کا کریکٹر مسلمان اس لیے رکھا گیا کہ ملٹیپل شادیاں کروانی تھی ہیں تو گلہ کاٹنے والے کا کریکٹر ہندو اس لیے رکھا گیا کہ وہ سناتن دھرم اجازت دیتا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اویسلی نہیں خیر برحال کرٹیسائز کرنے کو تو اس میں بڑے پوائنٹ ہے میرا فوکس یہ تھا کہ وانگا صاحب کو بھی یہ نظر آ گیا کہ ہندوئزم چھوڑ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں مگر ہندوئزم کوئی بھی سوئیکار نہیں کر رہا بہت شکریہ دوستو اپنا خیار رکھئے گا کسی قسم کی مووی کو پرموٹ کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ بتانا ہے کہ بولیوڈ کے ڈائریکٹرز بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ there is no such thing گھر واپسی in سناتن دھرم but actually گھر واپسی in اسلام فیمان اللہ